دنیا کی کسی زبان کی عدب کی ابتدائی تاریخ پر لیجئے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی شاعر باو آدم کا روپ دھار کر آنے والی نسلوں کے لیے شاعری کی ایسی بنیاد رکھتا ہے حروف و معانی اور اسلوب کی ایسی دیواریں اٹھاتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس پر شاعری کی خوبصورت عمارت تعمیر کرتی ہیں وہ فرسودہ روایات سے بغاوت بھی کرتا ہے اظہار و بیان کے نئے انداز بھی اپناتا ہے شاعروں اور عدیبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور پھر عدب کی دنیا میں دن طلوع ہو جاتا ہے جیفری چوسر کو شاید اسی لیے دی ڈان آف انگلیش پویٹری کہا جاتا ہے چودویں صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس وقت انگلیستان میں آہیائی علوم کا آغاز ہو رہا تھا زبان علم اور شاعری نئے انداز اختیار کر رہی تھی پرانا اہد مر رہا تھا اور نئے اہد آنکھیں کھول رہا تھا فتوحات کے جنون میں مبتلا سردار پرجوش زائرین گاؤں گاؤں گھوم پھر کر تفریح فرام کرنے والے فنکاروں اور مقدس گیت گانے والوں کا زمانہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ رہا تھا چوسر نے یہ سب کچھ دیکھا سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا چوسر نے اپنے زمانے کے مسائل پر قلم نہیں اٹھایا مذہبی اختلافات جرچ میں دنیا داری کا انصر کٹر مذہبی تعصبات کے خلاف احتجاج اس نے ان سب چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنی شائری کا موضوع نہیں بنایا اس نے اپنے سارے پلٹ ماضی کی فوق کہانیوں سے لیے وہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا دربار کے بارے میں اس کی معلومات بے بہا تھیں جنگ اور فوجیوں کے بارے میں اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیونکہ وہ خود سپاہی تھا اور کئی جنگیں لڑ چکا تھا بس یہ سب کچھ اس نے اپنی شائری میں سومو دیا جیفری چوسر تیرہ سو چالیس میں لندن میں پیدا ہوا اس کا باپ سرائے کا مالک تھا لیکن وہ شراب کا کاروبار بھی کرتا تھا چنانچہ چوسر کو شروعی سے بھانت بھانت کے آدمیوں سے ملنے اور انہیں پرکھنے کا موقع مل گیا جب سترہ سال کا ہوا تو دربار میں معمولی نوکری مل گئی پھر وہ فوج میں شامل ہو گیا اور بادشاہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا اسے دشمن کے سباہیوں نے پکڑ لیا اور قید خانے میں ڈال دیا ایک عرصہ وہ قید میں رہا پھر بادشاہ نے تاوان ادا کر کے اس کو رہائی دلوائی اب وہ بادشاہ کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گیا ڈیوک آف لنکاسٹر نے اس کی سرپرستی کی اس کا اہدہ بڑھا دیا فرانس اور اٹلی میں سفارتکار بنا کر بھیجا بیس پاؤنڈ پینشن مقرر کی ڈیوک آف لنکاسٹر کو زوال ہوا تو چوسر بھی برے دنوں کی گریفت میں آ گیا پینشن رک گئی اور خوشحالی بدحالی میں تبدیل ہو گئی ڈیوک جب دوبارہ برسل اقتدار آیا تو اچھے دن پھر لوٹ آئے چوسر کو دوبارہ کلرکی مل گئی چوسر نے ساری زندگی مصورفیت میں گزاری سپاہی بن کر جنگ لڑی کلرکی کی تاجروں اور دکانداروں کی نفسیاتی زندگی کا مشاہدہ کیا سفارتکار بن کر فرانس اور اٹلی میں سیاسی لوگوں کی زندگی کا متعلیہ کیا اسے انسانوں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوک تھا اس نے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلووں کو بہت غور سے دیکھا پڑھا اور مشاہدہ کیا اور پھر اپنی شائری میں ان کے خد و خال بہت خوبصورتی سے پیش کر دیئے عالمی عدم میں انسانوں کی زندگی کو جس طرح چوسر نے بیان کیا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کینٹر بری ٹیلز میں جس طرح انسانوں کی خارجی اور باطری نقشی کھینچیں گے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے دیکینٹر بری ٹیلز چوسر کا عظیم شیری کارنامہ ہے کینٹر بری ایک مقدس مقام ہے جہاں ظاہرین دور دور سے خانکاہوں اور مزاروں کی زیارت کے لیے آتے ہیں چودویں صدی میں لوگ کافلوں کی شکل میں اس مقدس مقام کی طرف آتے تھے کافلے میں زندگی کے ہر شعبے کی نمائندی کرنے والے لوگ شامل ہوتے تھے تاجر، پادری، نواب، طالب علم، کلرک، عورتیں، نیک اور بد انسان اور توائفیں ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سواری پر آتا تھا کچھ لوگ پیدل ہوتے تھے، کچھ گھوڑوں پر، کچھ چھکڑوں پر سب دن بھر چلتے رہتے تھے اور رات کو کسی سرائے میں بسر کرتے تھے وقت گزارنے کے لیے واپس میں گھتگو کرتے اپنا اپنا تعرف کرواتے اور اپنی اپنی کہانیاں سنواتے ضروری نہیں تھا کہ کہانی آپ بیٹی ہو یہ جگ بیٹی بھی ہو سکتی تھی چوسر کی یہ کہانیاں ایسی ہی کہانیاں ہیں ہو سکتا ہے چوسر نے کبھی ظاہرین کے اس کافلے میں شمولیت کی ہو یہ کہانیاں سنی ہو اور ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لی ہو اور پھر انہیں شہری صورت دے دی ہو بہرحال چوسر کے کلم نے انہیں یادگار بنا دیا چھ سو سال گزر چکے ہیں چوسر کی زبان بھی متروگ ہو چکی ہے لیکن یہ کہانیاں اب بھی شوک سے پڑھی جاتی ہیں اگر کارائین پرانی انگریزی زبان الفاظ کے سپیلنگ اور زبان کی اجنبیت کو برداشت کر لیں تو ان کہانیوں اور چوسر کے اسلوب سے لطف حاصل کر سکتے ہیں اور یقیناً صدیوں سے کارائین یہ لطف حاصل کر رہے ہیں کینٹر بریٹیلز انگریزی زبان میں بڑی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں اس کی دو حجوہات ہیں چوسر نے پہلی بار انگریزی عدب میں بیانیہ انداز کو شامل کیا پہلی بار حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی اور دوسری اہمیت چوسر کے انگریزی زبان میں نئے تجربات ہیں چوسر نے پہلی بار انگریزی زبان کو فرانسیسی اور لاتینی زبان کے اثر سے آزاد کروایا اور خالص لندن کی زبان شائری میں شامل کی جسے کنگز انگلیش کہا جاتا تھا اور کم اہمیت کی زبان خیال کیا جاتا تھا چوسر نے اسے چارچاند لگائے اور بعد میں آنے والے شائریوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کی اہم ترین صفت کرداروں کا وہ لب و لہجہ ہے جو قرون وستا کے لوگوں کا لب و لہجہ تھا ہماری کہانی میں کومیڈی آف ایکشن کی فضا تاری رہتی ہے راستے میں سفر کے دوران جس طرح وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں جو ان کی باتچیت ہے وہی ان کہانیوں کی جان ہے ہر کردار کے لیے جو کہانی چوسر نے منتخب کی ہے وہ اس کردار کی زندگی، ماحول اور رہن سہن کو ظاہر کرتی ہے ظاہرین کا سفر جاری رہتا ہے گھوڑے ہنہیناتے رہتے ہیں کاٹھیوں پر تلواروں کے دستے بچتے رہتے ہیں ہاہو کی آوازیں آتی رہتی ہیں چوسر کے کردار کہانیاں کہتے رہتے ہیں چوسر کی ان کہانیوں میں کچھ مذہبی کہانیاں بھی ہیں کچھ جنسی بھی کچھ بہادری کی کہانیاں ہیں اور کچھ جذباتی کچھ کہانیوں میں چرچ کی نیکی ہے کچھ میں بدی اور دنیا داری کی جھلک لیکن ان سب میں چوسر کا اسلوب بیانیاں اور شعری حسن انتہائی اروج پر ہے اس لیے آٹھ سو سال پہلے لکھی یہ کہانیاں آج بھی زندہ ہیں چوسر کی فنکارانہ ہنرمندی اس کا اسلوب بیان کردارنگاری شعری موسیقیت انسانی نفسیات پر عبور مذہبی اخلاقی اور فلسفیانہ طرز احساس ان سب چیزوں نے اس کی کہانیوں کو منفرد اور بے مثال بنا دیا ہے مزا اور سنجیدگی کے ملاپ نے ان کے حسن میں ایک جادو بھر دیا ہے زندگی سے بھرپور مشاہدے اور تجربے انہیں جاندار بنا دیا ہے یہی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر چوسر کو نہ صرف انگلستان بلکہ عالمی سطح پر ایک عظیم شاعر تصور کیا جاتا ہے